ہم بنائیں گے اس کے لئے بریس لٹ کے لئے دو شئر ایڈ کریں گے اس میں ایک تو پینک اور ایک میں نے پرپل ایڈ کر کے رکھا ہے ہم بنا رہے ہیں ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے فلاور بنائیں گے ہنگ کرنے کے لئے اچھا اس کو ہنگ کیسے کریں گے بریس لٹ میں وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں تو یہ ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں ہم نے کلے لینی ہے تھوڑی سی اس کا ڈراؤنٹ کرنا ہے پہلے پھر اس کو ایسے ڈراؤپ شیپ میں کرنا ہے یہ ٹول ہمیں اس کے لئے یوز کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اویلی کر لیجئے کا اس کو اس میں رکھوانی رہی ہم نے دیکھ رہے ہیں ایسی کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ ایسی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اسے ہمیں اس کو کٹ کرنا ہے بسم اللہ رکھوانی کہیں ہم ٹو ٹو کٹ تکائیں گے یہاں لگایا ایک لائن چھوٹ کے پھل گئے مطلب فور پیٹلز ہمیں اس کی بنا لیے نہیں ہیں فور پیٹلز کا فلاور ہے یہ دیکھیں میں نے ان کو یہ میں نے اس کو کٹ کر لیا میں نے کوئی ایکسپریشن اس کے ساتھ دیا ہے اس کے ساتھ مطلب یہ دیکھیں نکل آیا ہے ہم تھوڑا سا اس کی پیٹلز کو سیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ہیڈ پین کے ساتھ ڈالیں گے ایک وائٹ پرل یا سٹیمنز آپ کیا ڈالنا جاتے ہیں میں ہینک کرنا چاہ رہی ہیں اس لئے میں اس میں ہیڈ پین کے ساتھ ڈالوں گی اور اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا اس کے پیٹلز کو اسے نیچے فنگر رکھنی ہے ہمیں اور اس کو ایسے تھوڑا سا باہر کو نکال دینا اس کی تھوڑی سی شیئر پا جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا اب میں ایک اور آپ کے سامنے بناتی ہوں لیکن اس کو ہمیں اس میں ڈالنا چاہیے یا یہ دیکھیں میرے پاس کریشٹل بینڈ ہیں یا تو ہمیں ڈال دیں گے شاپنگ پنگ کلر میں اس کو ہینک کرنا بتا رہی ہوں آپ اس میں وائٹ پرلز ڈالیں یہ ڈالیں یہ جو آپ کا دلٹ کرتا ہے جو انسا بینڈ ڈالیں یہ ہیڈ پینڈ ہیں اس کو ہیڈ پینڈ کہتے ہیں آپ لوگوں کے کٹ میں یہ ایڈ ہیں چھوٹے بڑے دونوں سائزی آئی ٹھیک چھوٹا سائز ہے آئی ٹھیک بڑا سائز بسم اللہ الرحمنی رہی ہم نے اس کو ڈالا ہے اس میں ٹھیک ہے اور ہم اس کو یہاں سینٹر میں اس کے لے کے جائیں گے اور اس کو نیچے سے نکال دیں گے یہ ایسے بنے گا اور بیک اس کی ایسے ہوگی ٹھیک ہے ہمیں جب تر یہ ڈرائی نہیں ہوتا ہم نے اس کو ایسے چھوٹ دینا ہے ایسے ڈالنا ہے پرل بھی میں آپ کو ڈال کے دکھا دیتی ہوں ایک میں میں آپ کو سٹیمنز بھی ڈال کے دکھا دیتی ہوں اور آپ کو بتا دیتی ہوں جب جو سٹیمنز والا کا وہ ہنگ نہیں ہو سکے گا وہ ہم ہزار پینڈ میں یا اپنی بینگلز کی رینجمنٹ میں لگا سکتے ہیں اس کے چونکہ ہمیں بریسٹڈ بنانا ہے اور اس ہی کے ہم ایرنگ بھی بنائیں گے بنچ گریپس کا جیسے بنچ ہوتا ہے گریپس کا ویسے بنائیں گے انشاءاللہ اس کو ہنگ کرنا ہے اس لئے اس کی پیچھے سے ہمیں وائر ڈال لیے ہیں اور اندر ہمیں اس کے بینڈ ڈال دینا ہے اسے بینڈ ڈال لیے ہیں میں آپ کو اور اس میں بھی ڈال کے دکھا دیتے ہیں بلکے پرل ڈال لیتے ہیں ایک میں تاکہ آپ کے پاس چوائس ہو آپ کو ڈالنا چاہے ہیں یہ میں سمال سائز کا پل ڈال رہی ہوں اس میں اس میں لے رہا پڑانی رہی ہیں یہاں سے انٹر کریں گے اس کو یہ ہمارے ہیں بریسٹڈ کے اور ایرنگ کے اس سے ہمیں بریسٹڈ ایرنگ بھرانے ہیں اور آپ نے اس کی اکارڈنگ اس کو زیادہ ہمیں بریسٹڈ یہ نہیں چاہیئے کہیں دور 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 چین میں فلاور ہمیں ایک گتھا ہوا جس کو کہتے ہیں زیادہ سارا بھرا ہوا ایک بنچ کی طرح چاہیئے بریسٹڈ بھرا ہوا اور ایسے ہی ہمیں ایرنگ چاہیئے ایرنگ چاہیئے ٹو انچ لانگ اس کے لئے ہمیں یہ چاہیئے بارہ بارہ تو یہ دوس 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 دونوں کلرز میں دونوں ایرنگ کے لئے یہ میں نے یہ دیکھے ڈال دیا ہے میں آپ کو اور آپ کے سامنے اور بناتی ہوں اس کو تاکہ آپ کے ہم چھوٹی چھوٹی تین چار چیزیں بنائیں گے پرو شیڈ کا فلاور بھی بنائیں گے اور میں آپ کو جیسمن میں نے آپ کو اس ویڈیو کے لئے بتا دیا پہلی ویڈیو میں بتایا ہے آپ نے وہ ضرور بنا لینے ہمارے جو بینگلز ہیں اس کے لئے کڑے جو ہم بنائیں گے سوری ڈراؤ شیب لینی ہے اور اس کو ہم نے سینٹر میں بس میں لگ رکھانے رہی ہیں یہ آرام سے نکلائے گا لیکن اگر آپ نے اس سے پہ پہلے لگایا ہوگا تو آدھر وائس مشکل ہوتا ہے جی پک جاتی ہے وہ اس میں دو فور پیٹرز ہمیں کٹ کر لی ہیں اس کو ہم دوڑا اپس دو 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 کر لیں اچھا ہم نے فیلنگ بھی بنائیں گے فیلنگ دب میں بتاتی ہوں آپ کو کس کو کہتے ہیں اگر تو آج ہمارا ٹائم ملا تو ہم آج بنا لیں گے نہیں تو ہم فیلنگ کل کی کلاس میں بنائیں گے اور فیلنگ سے میں بتاتی ہوں بلکہ آپ کو آج سے فر یہ مین فلاورز ہی ہوتے ہیں جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں فیلنگ زیادہ یوز ہوتی ہیں فلاور تو دو چار سے یوز ہوتے ہیں لیکن فیلنگ ہمیں اپنی جو نیچے دو کی بیس ہوتی ہے اس کو شپانے کیلئے کام آتی ہے تو ہمیں وہ بنانی ہے وہ تین چار نہیں بلکہ زیادہ اقسام کی ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں گے ایک دو آج بتا دوں گی ٹائم ملتا ہے ایک دو کل بتا دوں جیسے بٹ ہم ہمارے پاس جو لاسٹ دو دن ہوں گے اس میں ہم جس اپنے ساری یہ چیزیں بنا لیں گے میں بھی تب تک اپنے فلاورز بغیرہ بنا ست رکھوں تا کہ ہمارے پاس ٹائم ہو یہ بن گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ کرسٹل یہ اچھا آپ لوگوں نے اس کو کٹ نہیں کرنا پیچھے سے پلیز اس کی کلے جو ایکسرا ہوگی وہ نکال نہیں لیکن باہر کو کٹ نہیں کرنا اس کو فل ایسی ڈرائی ہونے دینا ہے اور میں ایک اور بات بتاؤں جو ہم بناتے ہیں بریسٹلٹ بغیرہ کیلئے فلاورز جیسے ہم یہ بریسٹلٹ اور ائرنگ پر بیوز کرنا ہے تو ہمیں ان پر ڈرائی ہونے کے بعد فوراں سے لیکر کرنا ہے ہم اس کو چین میں جب ڈال لیں گے اس کے بعد اس پر لیکر نہیں کریں گے جو ایسی ارنگمنٹ ہوں کہ گولڈن بیس پر جا رہی ہیں ان کو لیکر ہم پہلے کر لیں گے جیسے بینگلز کی ہیں بینگلز کی ہم یہ جیسپین بنا رہے ہیں تو اگر یہ بینگلز پر ہم لگانے کے بعد بھی اس میں ہم لیکر کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی شو نہیں ہے لیکن جب ہم گولڈن چین میں ان کو ڈال لیں گے اور اوپر لیکر کریں گے تو یہ خراب ہو جگا اور لیکر اس پر لازمی ہے یہ مدہم سے ہوتے ہیں اس پر شائن کے لیے لیکر یوز ہوتا ہے وہ ضرور میں آپ کو لیکر پیکچر بھی شو کرتی ہوں آج یہ چار پانچ قسم کا ہوتا ہے تو آپ کو اسی بھی کمپنی کا لے لینے کیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جزاک اللہ ہو خائد یہ میں نے تھوڑے سے بنا کر رکھیں جتنے در ویڈیو سند ہو رہی تھی میں نے یہ بنایا ننے ننے سے پلاور یہ ہم گومنیشن کریں پنک اور پرپل کا اور یہ سیم ویسی میں نے بنایا میں نے آپ کے سامنے اس کے لئے میں نے جو ٹو جو اس کیا تھا وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی آپ کو یہ بھی بنانی بتا دیتی ہوں اور آپ کے سامنے یہ بھی بنا لیتے ہیں یہ ساری ہمیں چھوٹی چھوٹی بنائی ہیں یہ ہمیں تیس چالیس بنا لینے ایرنگز اور بریس فٹ کے لئے اس کے اندر میں نے کرسٹل بینڈ ڈالا ہے ہیڈ بینڈ کے اندر ہیڈ بینڈ ہیڈ بینڈ فلاور سے نکل آئیں تو میں نے آپ کو ایک دو بڑے فلاور بتانے ہیں تھوڑا بڑا روز انشاءاللہ جو بس ایک ہی ہمیں رنگز پر لگا سکتے ہیں میرے نیلز میں سارے کلور دا گئے ہیں چار شیٹ مکس کیے تھے پلیز اپنے ہاتھ میں پر مجھے عادت نہیں ہے گلاوز رال کی کام کرنے کی لیکن آپ اپنے ہاتھوں کی ذرا کیئر کر لیں میں تو کیئر لیس ہوں رنگ لگاؤ تو لگاؤ کوئی ایشو نہیں ہے گلاوز پہننا ہوتا ہے باہر جاتے ہوئے مجھے تو مجھے ایشو نہیں ہوتا خیر ہے رنگ لگا بھی ہوئی رنگ لگا بھی ہوئے رنگ لگا بھی ہوئی مجھے تو مجھے ایشو نہیں ہم اس کے کنارے پکڑ کے کونے اس کو اندر کو دبائیں گے یہ تھوڑی شیپ ہم گول کر لیں گے پیٹل کی اور اب اس کو بھی ایکسپریشن سے سیکس کریں گے اس ٹول کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا گہرا کر لوں گی اس کے اندر بھی اسی ہم بین ٹا لیں گے اس کو تھوڑا کٹ کر لینا ہے فلاور کو پیچھے سے ایکٹرا لیکن بائر کو کٹنے کا نامنا ہے ہم اس کو تھوڑا سا ایسے دبا دیں گے تاکہ یہ وائر کو پکڑ لیں اور یہ نمنا سے ہمارا ایک اور فلاور بن گیا ہے اور ہم اب یہ یہ والی بارٹ بنائیں گے اس کے بعد ٹو پیٹل کا فلاور بنائیں گے یہ نیٹ کا بہت اشیو ہے مطلب مجھے اتنی ننی سی ویڈیوز کو بھی سینٹ کرنے کے لیے واقعی اتنے اتنی دیر بیٹ کرنا پڑتا ہے بتا نہیں کیا مصیبت ہے نیٹ کو سادے ہمارا یہ نیٹ کا اشیو ہے جو سول ہو جائے ہمیں اس کو کچھ بھی نہیں کرنا بس ایسی بند پیٹل سی بن جائے گی اس میں ایک ویسے کریسٹل بین پال جو بھی آپ کا دل کر وہ ڈالیں یہ ہمارے بریسٹل کی ہے اس کو ہنگ کریں گے ہم چین کے ساتھ اور اس کی پچھے سے وائر نہیں کٹ کریں گے اس کے بعد میں ٹو کلر کا آپ کو لیپ بتاتی ہوں ٹو شیئڈ والا اور اگر ٹائم ملتا ہے تو ہم پھوڑا سا بڑھ دور بنا لیتے ہیں اگر آج ایک سٹوڈنٹ نے مجھے ایک بالیاں ہیں بالے جس کو بڑے بڑے گورنگ ہوتے ہیں ہم وہ کہا ہے کہ ہم وہ بنائیں مطبع آپ بنائیں گی میرے مائنڈ میں تھا کہ ہم اسی ٹائپ کا کچھ بنائیں گے لیکن اب اس میں مجھے کہا ہے کہ یہ بنائیں گی تو میں پھر آپ کو جو تو میرے مائنڈ میں تھا وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی ضرور لیکن وہ اس کا میتھرڈ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی تاکہ وہ بنا لیں اور اس کے لیے میں ابھی آپ کو فلاور بتا دیتیم تاکہ جب ہمارے لاسٹ ٹو ڈیز میں ہم اپنی رینجمنٹ کریں جب ہم وہ بنائیں تو ہمارے پاس ہمارے فلاور سارے ڈرائے ہوں تو ہم پھر شاری چیزیں ایک دو دن میں انشاءاللہ کر لیں گی اچھا یہ ایسے ڈال دینا ہے ان کو کٹ نہیں کرنا بچھے سے اس کو ہم فول کریں گے میں نے ایک اور بات کی شاید میں نے ویڈیو میں کی تھی کیا نہیں کی تھی آج کی کہ ہمیں کیا گناتا ہمیں ہمیں کیا گناتا ہڑہ جیسے ہم ہمیں مین لگا ہردی ہیں ہمارے ایسے اللہ لگا ہرے بڑا ایک دو پھلاور کم簡ینا چاہرہی ہیں ہم اگر ہجاپنگ بنا رہے ہیں چھوٹی ہوتیں ہیں لیکن جو فب آسٹا ہوتی ہیں لیکن جو سائدوں کو فب آسٹا ہماری اللہ لگا کھنم پر ہماری سائدوں لگا ہتی رنج ملتا ہوتا ہے یہ میری دیاپین کی بیس ہے اس کے اوپر میں نے اگر تین فلاور لگا لیا تو یہ سائیڈوں کے سارا کچھ نظر آ رہا ہوا اس کو ہمیں چھپانے کے لیے ہمیں اس میں بینٹ ڈالنے دیں بلٹ ڈالنے دیں اس میں چھوٹی چھوٹی یہ دو کے ہی فلاور بھی اور پیٹلز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی دو بھی میں آپ کو بتاؤں ہوں انشاءاللہ ہم وہ بھی بتائیں گے کل کے لئے لیکن ابھی چونکہ میں آپ کو سو شیڈ کل بیس بتا دوں بنا چھوٹی چھوٹی کل کے لئے چھوٹی چھوٹی کل میں کچھ پڑی لیکن سو شیئو وہ بدان گلا